موسیقی آپ کا کوششن بڑا اچھا ہے اور ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گی کہ پاکستان کا مستقبل کیسا ہوگا پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا ہم زیادہ آج کے اس ڈسکسن میں زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے ڈیپ نہیں جائیں گے ہم برڈ آئی ویو لیتے ہیں کہ ملعب 1947 سے لے کے 2022 تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ 74 یا 75 years پاکستان کو بنے ہوئے ہو گیا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں گوتا لگا کے دیکھتے ہیں کہ ملعب آپ دیکھیں کہ ان 74 سالوں کے اندر جو ہے ہماری کوئی بھی گورنمنٹ مکمل طور پر سٹیبلائز نہیں نہیں ہے ہمیشہ ڈی سٹیبلائز ہی رہی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی مسائل چاہتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے ایٹم بام بنایا اور اس کے بعد جو ہے ایٹمی پاور بھی ہم بن گئے ہماری ایکانومی بھی جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی رہی معاملات بھی ہوتے رہے جو ہے مہنگائی بھی ہوتی رہی کہ یہ نہیں معاملات جو چلتے رہے لیکن اگر ہم اوپر دیکھتے تو ہم ہمیشہ بہتری کی طرف گئے ہیں پاکستان ایز ای نیشن بہتری کی طرف جو ہے ہو گیا ہے اور میں یہاں پہ صوفی برکت علی الودیانوی صاحب جو فیصل آباد کے بڑے ہمارے بزرگ ہستی اللہ کے نیک بند رہے ہیں اور وہ اسی حوالے سے اسی مستقبل کے حوالے سے ان کی محپل میں کسی نے سوال کیا تھا اور برجستہ صوفی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ انقریب ایک وقت آنے والا ہے کہ قوامِ عالم کے جو فیصلے ہوں گے اس میں پاکستان کی ہاں اور نا شامل ہو گئے اور آپ دیکھ لیں کہ ہم ایٹومی پاور بن چکے ہیں اور انٹرنیشنل لیول میں پاکستان کا ایک اسٹیٹس ایک نام ہے مطلب آج کے دن کو ہم دیکھ لیں بائیس مارچ دو ہزار بائیس ہے اور اسلامواد میں ہم دیکھتے کہ وہاں پہ اوائیسی کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ تقریباً چوبیس پچیس ممالک کے جو ہے وزرہ خارجہ تشریف لائے ہوئے وہاں پہ اور یہ بڑے سالوں کے بعد یہ میٹنگ جو ہے یہ کانفرنس یہاں پاکستان میں ہو رہی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں تو بہتر ہوں گی نا کچھ نہ کچھ چیزیں میچور ہوں گے ہمارے پاس جو وہ نکلیں گی تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم پولٹیکل نہیں انٹ پر ڈسکس نہیں کرتے ہیں ہم نے کبھی کیا ہے کہ پولٹیکل یہ پارٹی یہ پارٹی یہ پارٹی نہیں صرف پاکستان ساری گورنمنٹس نے کچھ نہ کچھ سوالے سے کیا ہے جب ایٹم بام ہمارے پاس نہیں تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ ہم بھا گھاس بھی کھا لیں گے لیکن ایٹم بام بنائیں گے صوفی برکت علی صاحب کی بات آپ کے سامنے ہے پھر جنگیں ہوتی رہی ہیں نائنٹی سکسی فائیو میں نائنٹی سیونٹی ون کے اندر پھر کارگل کا ایشو ہمارے پاس پھر اور بھی معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ ہوئے ہم ہمیشہ بہتری کی طرف گئے ہیں ملکہ ایک اور چیز ممتاز مفتی صاحب انہوں نے الکھر نگری ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جب وہاں پہ انڈیا میں گئے تو بزار میں چلتے ہوئے ایک مللک وہاں کی ہندو عورت نے سکھ عورت نے مللک دے کے کہا کہ آپ پاکستان سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوں اور میں نے پوچھا کہ ملل باگو کیسے بتا جلا کہ میں پاکستانی ہوں تو اس نے کہا آپ کے چہرے کو دیکھ کے کیوں چہرے کو دیکھیں کیوں وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے جو شخص آتا ہے اس کے چہرے میں ایک نور ہوتا ہے ایک بشاشت ہوتی ہے تازگی ہوتی ہے فریشنس ہوتی ہے جو کہ انڈیا کے لوگوں میں نہیں ہیں اور اس نے یہ بھی کہا اس نے کہا بزار میں کوئی سی بندے کے بارے بھی مجھ سے پوچھ لیں کہ یہ کون ہے میں آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں پاکستانی کون ہے تو ڈیویلپمنٹ کی طرف پاکستان اور اس نے یہ بھی بات ملل بات کہی وہاں پہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن با دن پاکستان کو لوگ کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باودو پاکستان پھل اور پھول رہا ہے وہاں پہ گاریوں کی تعداد سڑکوں کے اوپر پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی جا رہی ہیں تو یہ تو ملل بہت ڈیویلپ بات ہے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جا کے ملل ایٹومک پاور بنیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کے لائک ہیں اور اگر ہم آرمی کے لیول پہ دیکھیں فوجی لیول پہ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں تو اس وقت ہماری آرمی دنیا کی بیسٹ آرمیز میں شامل ہے اگر ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کی بات کرے آئی ایسی کی بات کرے تو وہ دنیا کی بہترین ٹاپ ایجنسیوں میں شامل ہیں ٹھیک ہے تو کسی بھی حوالے سے ہم ملل کمزور نہیں ہیں ہم پولٹیکلی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وقت آنے سے پہلے یہ جو ہے وہ خزا کے پتوں کی طرح جو جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسے ایشوز چلتے رہتے ہیں لیکن اوورال یہ اللہ کی دین ہے پاکستان جو ہے وہ اللہ کی دین ہے اور اس نے ہمیشہ قائم رہنا اور اس نے بہتر ملل ہونا ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بہت بڑا نعرہ تھا اور آج بھی جو ہے پاکستان جو اسلامی ملکوں میں ایک مقام رکھتا ہے اور دوسرے یورپ میں اور امریکہ میں ایک مقام رکھتا ہے اور آج بھی اسلامی مالک جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایٹم بام جو ہے ہمارا ایٹم بام اور اگر ہم اپنے 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 کی بات کریں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بام ہے اسلام صرف پاکستان میں تو نہیں ہے پوری دنیا میں جو اسلام موجود ہے اور میرے بھائی وہاں پہ اسلامی بام کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اس وقت جو نیشنز کو اور صوفی صاحب کی بات بھی جو ہے باقی آپ کو تو آپ کو ساری چیزوں کا بتا میں نے ایک برڈ آئی ویو دیا کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ پاکستان کا تابنات مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے ہماری مشہ تو بھی بہتر ہونی ہے ہماری پولٹیکل سنیریو بھی بہتر ہونا ہے ہماری لیڈرشپ بھی بہتر ہونی ہے اور ہماری ایڈوکیشن بھی بہتر ہونی ہے ہم نے ہر معاملے میں ہر فیلڈ میں جو ہے وہ آگے جانا ہے کیونکہ اللہ کا کرم ہے اولیاں کی دعاوں کا اثر ہے یہ واللہ کی ملک خدادد رہے گا آزاد تھا آزاد ہے آزاد رہے گا اور اس نے ایسے ہی جو ہے ہو رہینا ہے ہاں بات جو سمجھنے کی ہے اور میسیج جو کنوے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب آپ اور میں انفرادی طور پر اماندار ہو جائیں انفرادی طور پر مصبت ہو جائیں پاکستان کے حوالے سے اگر ہم آپس میں پولٹیکلی یا دروائز بھی عزیز و رشدر میں لڑتے ہیں لیکن جہاں پہ بات ہے پاکستان کی پاکستانیت کی تو اس وقت ہمیں ہم سب کو ایک مٹھی ہو جانا چاہیے ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے اور دشمن کے خلاف اور جو بھی لوگ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے ان کے خلاف ہمیں سنہ سپر ہو جانا چاہیے یہی ہماری کامیابی ہے یہی پاکستان کی کامیابی ہے اور اسی کی وجہ سے ہم نے جو آگے جو وہ آگے کی طرف جو جانا ہے انڈیویجولی ہمارا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے انفرادی طور پر ہمیں بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے اللہ کرے کہ ہم سب جو ہے بہتری کی طرف جو ہے وہ غامزن ہو جائیں میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو ہے آنے والے وقت میں بہتر سے بہترین ہوتا چاہے گا اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ جو ہے وہ کام دائم رکھے گا اور یہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نکلنی ہیں ایک درخت ہے پاکستان جس کی جڑے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اور آپ اس کے تو تنوہ درخت بان چکے ہیں اب اس کے بیٹ جو ہے پوری دنیا میں پمپ رہے ہیں اور وہاں پہ پودے اگرے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ملک جو ہے وہ ایک نیٹورک جو ہے وہ چیزوں کا بنتا جلا جا رہا ہے ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ موجود رہیں گے